موسیقی عبدالقدر خان نے جب انیس سو ساٹھ میں کراچی یونیورسٹی سی میٹالرجی کی ڈگری حاصل کی تو اس کے بعد مزید تعلیم کے لئے باہر ممالک گئی اس دوران ان کو نائجیریا سے آفر ہوئی کہ آپ نائجیریا تشریف لے آئی یہاں آپ کو اچھی خاصی نوکری ملے گی اور آپ کی تنخواہ بھی زیادہ ہوگا داکٹر عبدالقدر خان کہتے ہیں کہ اس وقت میں مالی لحاظ سے مستحکم نہیں تھا اور اس آفر کو اپنے لئے بہتر سمجھا اس دوران میری ملاقات اپنے آپیسر سٹاک کے ساتھ ائرپورٹ پر ہوئی اور میں نے ساری صورتحال ان کو بتا دی آپیسر صاحب نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ اس دنیا میں بڑا نام کامیابی اور دوسروں کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ریسرچ کرنا ہوگا اور اس کے لئے جرمنی ہی ٹیک ہے نائجیریا میں آپ کو روپیا تو بہت ملے گی لیکن ریسرچ میں جو کچھ ہے وہ نہیں ملے گی یہ مفید مشورہ سن کر ڈاکٹر صاحب نے وہی ارادہ بدل لیا اور جرمنی ہی میں رکے رہے سالوں محنت کے بعد اس نے ریسرچ کی ذریعے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا جو پوری اسلامی دنیا کے فخر کا باعث بنا یہ کارنامہ ایٹم بم کا نقشہ تھا اور اس نقشے کی ذریعے ڈاکٹر صاحب نے ایٹم بم بنایا اور نامور مغربی سائنس دانوں کو ورطہ ہیرت میں ڈال دیا خودانہ خاصتہ اگر ڈاکٹر صاحب جرمنی کی بجائے نائجیریا گئے ہوتے تو آج پاکستان اتنی طاقت نہ ہوتا آج پوری دنیا میں مسلمان مجدوم سنجھے جاتے پوری مسلم دنیا معاشی اور سیاسی لحاظ سے کمزور ہونے کے باوجود دفاعی لحاظ سے کافی مضبوط ہے پاکستان دنیا کا واحد اسلامی ایٹمی قوت ہے اور اس کا کرشمہ عبدالقبیر خان ہے جس نے ہمارے ملک کو سیکیور کرنے کے لیے اپنے تمام زندگی وقب کر دی تھی آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ٹیوڈیو میں تب تک کے لیے موسیقی